دوستو یہ ہمارے یوٹیوب چینل سخراج مشینری، نانکنا مشینری، انگول مشینری، گھرکیرت مشینری میں اور انگول ایکسپورٹ میں آپ کا سواگت ہے دوستو جو میں آج ایک نیا بیجنس جو ہے بہت بڑی بیجنس میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اور ہماری جو ویڈیو ہے دوستو ان کو دب کے شیئر کرا کرو اور سسکرائبر کرا کرو اور شروع سے لے کے خیر تک دکھا کرو اور آپ کو اس میں بہت ساری نالوجز ملے گی ہمارے پاس ہر ٹائپ کا پرکٹ ہے ہمارے پاس ہر ٹائپ کی مشین ملتی ہے یہ دیکھیں مشینوں کی خان ہے ہمارے مات مشینے ہمارے بہت طرح کی مشینے ہیں کوئی بھی مشین لے سکتے ہو آپ ہمارے پاس پورا ایک ایگجیبیشن ہال ہے پورا ہر ٹائپ کا مشین میرے پاس مل سکتا ہے کوئی بھی آپ مشین بیجنس کرنا چاہتے ہو ہر ٹائپ کا آپ کو مشین ملے گا کہ دوستو میں آج آپ کو یہ دیکھو کل والا سکریو والا مشین یہ نیل والا ہے جیسے چار انچی والا وہ سکریو والا ہے آدھی انچی سے لے کے تین انچی تک آگے دو انچی والا مشین ہے کل والا گرم والسنگ گرنڈر ہے یہ سبھی مشین جتنی بھی ہیں سبھی ایک پارٹی لے رہی ہے اور اس میں ساتھ میں ایک کوپی والا آٹومیٹک ایک ہی پارٹی لے رہی ہے اس نے وہ خود انویسمنٹ کرنا ہے ہمارا کام ہے اس کا سیٹنگ کرنا ہے اس کی جو بھی اس کا نوٹ بک والا ہے مارا انچینر جائے گا وہاں انسٹرول کر کے پورا ٹریننگ دے دے گا یہ کل والی ہے سکریو والی یہ بھی انچینر جائے گا یہ وہاں جا کے مشینیں انسٹرول کر کے آپ کو پوری ٹریننگ دے دے گا ہر چیز جو ہے بلک کام مشین چلانے کا سکا دے گا آدمی چاہیے ایک دو مہنے کے لیے بھی مل جاتا ہمارے پاس ہے آدمی مل جائے گا یہ مارا پورا منفیکٹنگ جونٹ ہے ادھر آپ مشین کہیں سے بھی جہاں بھی دیکھ رہے ہو ویڈیو دیکھ رہے ہو وہاں سے مارے نیچے نمبر ہے ورٹسپ میں اور یوٹیوب میں نمبر پہ آپ ورٹسپ پہ جا کے اس میں جو بھی جانکری چاہیے آپ کو لے سکتے ہو اور جو پھون پہ بھی پوچھ سکتے ہو ویڈیو کال کر کے بھی مشینیں دیکھ سکتے ہو اور وہاں سے بکنگ کرا سکتے ہو اور دیان سے دیکھنا نانکنا مشینری سکراج مشینری دیکھ کے وہاں بک کراؤ وہاں کمپنی کے کونٹ میں پیسہ ڈالو اور بکنگ کرا ہو ایک ہفتے بعد ون ویک میں جب آرڈر کرتے ہو مشین دسپیچ ہو جاتی ہے وہاں جینر جا کے مشین جو ہے انسٹال کر کے تریننگ دے دیتا ہے یہ دیکھیے دوستو کتنا بڑیا پینٹ ہے یہ دیکھیے کتنا بڑیا پینٹ ہم کرتے ہیں یہ پوراکرالک پینٹ ہے ہم کرتے ہیں دیکھیں دیکھو پھرے ہیں یہ دکھو کتنی فینش ہے پوری فینش ہے ماشین کی بڑیا مشین بند работы اور بڑیا کوالٹی کا مشین ہے یہ کہیں نہیں آپ کو مرے گا کیونکہ ہم خود ملنفیکٹرار ہیں ملنفیکٹرار قوالٹی صورتہ ہے دیکھئے وائر سٹانڈ اس کا کتنا بڑی وائر سٹانڈ ہے یہ دیکھیے یہ وائر سٹانڈ اس کو بولتے ہیں قیرے والا وائر سٹانڈ ایک قیرے والا واير سٹانڈ کوئی نہیں دیتا اس آدمی ہے دوسرا دھنڈے والا ہے ہے دھنڈا جا لگاتا ہے وہ اس میں وائر رول رکھنا بہت مشکل ہوتی ہے اس میں ایسا ہے کہ اس میں ٹیڑھا کر کے اس کو وائئر رول اس کے بیچ بہت آسانی سے ایزی دے رہے ہیں مشین کے ساتھ وائر سٹینڈ فری ملے گا آپ کو اس کا کوئی اکسرا چارج نہیں ہم لیں گے یہ مشین کے ساتھ آپ کو گیرے والا وائر سٹینڈ فری میں دیں گے ہم ایک مشین لگے گا پالشنگ رم لگے گا گرینڈر لگے گی یہ دیکھئے دوستو کتنا بڑی آبینس کتنی بڑی آبینس کتنی بڑی آبینس میں ہم دے رہے ہیں اور دیکھئے یہ یہ کل والی مشین ہے چارنچی کا یہ وائر سٹینڈ ہے اس کا دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا فولی آٹومیٹک مشین ہے دیکھئے جیسے ویڈیو میں ہمیں وائر لگا دیا ہے تو آٹومیٹک پر سکیل بن کے وائر نیل بن کے نیچے سے گرتا جا رہا ہے بس ہم نے کچھ نہیں کرنا اس میں کام زیادہ ایک رول وائر سٹینڈ میں رکھے وائر کا لگا دینا ہے مشین میں تو آٹومیٹک بن کے نکلتا جائے گا جیسے میں بھی ویڈیو میں دکھا رہا ہوں آپ کو دیکھو وائر سٹینڈ کے اوپر رول لگا ہوا ہے ان میں ٹریل کے لیے اسے رول لگایا چھوٹا سا تو بڑا رول بھی لگا سکتے ہو رول لگا کے وائر ڈالو آٹومیٹک بن کے کی نگلتا جائے گا فولی آٹومیٹک مشین ہے جیسے کریو والی مشین جو ہے اس میں ہیڈ بنے گا جیسے دیکھئے اس میں کریو والی مشین ہے جیسے لے کے تین کی تک سکریو بنتا ہے یہ یہ پوری فولی آٹومیٹک مشین ہے اس میں ہیڈ بنے گا جو فوریڈ والا جو سکریو ہوتا ہے جیسے جسے بولتے ہیں فوریڈ جسے بولتے ہیں یہ اس میں سکریو بن جاتا ہے ہیڈ بانتا ہے اس والے میں آٹومیٹک یہ بھی فولی آٹومیٹک پوری مچین ہے یہ وائیبریٹر سسٹم ہم لگا کے دیتے ہیں ساتھ ہیں لیٹس ٹکنولوجی یہ لیٹس ٹکنولوجی کا وائیبریٹر ہے پہلے اولڈ موڈل پہلے بناتے ہیں بھی کئی لوگ کو ٹوکری والا دیتے ہیں ہم ٹوکری نہیں دیتے وائیو ریٹر دیتے ہیں وائیو ریٹر سے ایک آدمی لیور کم لگتی ہے اس میں سینسر لگا رہتا ہے جب بھی یہ اس کا فل ہو جاتا ہے پورا آٹو آٹو کٹ ہو جاتا ہے اور پھر آٹو کٹ چل جاتا ہے یہ اس میں ایک بندہ لیور کم لگے گی دیکھئے آٹومیٹک ادھر سے سکریو آئے گا ادھر چوڑی دائی میں چوڑی ڈال کے آٹومیٹک ادھر آئے گا اس میں وارٹر کولر بھی ہے وارٹر پانی بھی چلتا ہے اس میں اس میں کٹنگ آل لگا کے وارٹر پانی بھی چلتا ہے ساتھ میں اور دوستو یہ دیکھئے کتنا بڑیا بیزنس کتنی بڑیا بڑیا مشینے ہیں دوستو آپ کوئی بھی بیزنس کرنا چاہو کہ ہمارے سے ادھر آ کے امری سر میں ہمارا دیکھنا انڈسٹی کا بار کی فوٹو دیکھو پہلے آگے ہماری ادھر وہاں آفیس میں آؤ ادھر دیکھو اور فیکٹری ویژٹ کرو آپ کو مشینے دکھائیں گے ہم سب ہی اور بکنگ کراؤ ایک ہفتہ داس دنر میں مشینے ملے گی ہم آپ کے گھر مشینے ٹرانسپورٹ سے بھیجیں گے وہاں انسٹرال کرا کے دیں گے پورا آپ کو کوئی چنتا والی ضرور نہیں ہے آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہے پیسہ لگانا ہے ہمارا کام ہے آپ کو سٹنگ کر کے دیں گے بہت بڑی آدمی نے سٹ کر کے دیتے ہیں یہ دیکھئے پاٹی بہت ساری دور دور سے پاٹی خال اوور انڈیا ہے اور سپورٹ بھی ہوتی ہے ہماری مشینے بہت ساری یہ مشینہ آگی یہ پالشنگ دام ہے یہ گرینڈر مشینہ ہے یہ دیکھئے دوستو بہت بڑی آگیا گرینڈر مشینہ ہے ایک سائیڈ میں تین ویل ہوتا ہے اس کے اس میں جو کٹرکی دار ہوتی ہے کتنی ڈگری پہ کتنے انگل پہ دار لگنا ہے اسی سال سے اس کا سٹنگ ہوتا ہے یہ اس میں کٹرکی دار لگتی ہے ادھر بھی ٹول جو ہوتا ہے اس کا ڈائی وغیرہ سیٹنگ کرنے کے لیے اس کو گرینڈ کرنا پڑتا ہے ایک دن میں دو دن بعد کبھی تھوڑا سا گرینڈ کرنا پڑتا ہے اس لیے گرینڈر مشینہ کی ضرورت ہے یہ پالشنگ ڈرم ہے دوستو یہ دیکھئے یہ پالشنگ ڈرم یہ اس میں جب سکریو ہو گیا یہاں وائر نیل ہو گیا بندنے کے بعد اس میں ڈالو اور لکڑی کا برادہ ڈالو بیس پچی مینٹ اس کو موٹر کو آن کر دو اپنے آپ اس نے پالش ہو جانا ہے پالش ہونے کے بعد نیچے آکے ادھر باہر آجے گا یہ پالشنگ ڈرم ہے یہ دیکھئے یہ بھی گرینڈر مشین ہے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے یہ دو انچی کا مشین ہے کل والا یہ آدھی چیزے لے کے دو انچی تک بنائے گا یہ بھی دیکھئے کتنی فینش ہے مشین کا پورا فینش ہے اور اس کا بھی جھے دیکھئے سبھی مشین کا جو بھی مشین ہے چاہے وائر نےلا لیا ہے سبی کا وائر سٹینڈ فری فری میں ساتھ میں ہے یہ وائر سٹینڈ ہم اس کا کوئی ایکسٹر ایسا نہیں لیتے یہ وائر سٹینڈ جیرے والا یہ گیرے والا وائر سٹینڈ کوئی نہیں دیتا یہ ہم ہی منفیکچر ہے ہم بنا کے دیتے ہیں ایسے والا ایسے والا وائر سٹینڈ اور کہیں سے آپ کو نہیں ملے گا پوری انڈیا میں دیکھو ہماری پوری ماشین ایک سپورٹ ہوتی ہے اور آل آور انڈیا میں ہر جگہ ماشین سپڑلائی ہوتی یہ دیکھئے اور یہ گرینٹر ماشین آگیا یہ دیکھئے یہ مہاراں جو لوگو ہے نانک نام مشینری کمپنی ہے نانک نام مشینری کمپنی نانک نام کوئی اور نام بھی مہارا رکھ سکتا ہے یہ اس میں مشینری کمپنی جرور دیکھو اور شخراج مشینری ساتھ میں digo اور اب بھی جب بھی ادھر امریسر میں آتے ہو فیکٹری ویجڈ کرتے ہو پہلے آ کے ہماری فیکٹری جیسے آپ نے دیکھا ہے اس میں ویڈیو میں دیکھا ہے اس کا فرنٹ ویو دیکھو اس کا فرنٹ ویو دیکھو اس کی بیلڈنگ دیکھو بیلڈنگ دیکھو پھر اندر آؤ اوفیس میں آؤ کہیں گلت دوسری جگہ نہ چلے جاؤ اسی لیے ہماری جو مشین ہے اس کی گرنٹی ہے ایک سال کی گرنٹی ہے موری تب ہی بھی ہمارا جنر جاتا ہے مشین استرال کر کے دیتا ہے ہم فون کرو فون پہ جو بھی سالوکرا دیتے ہیں اسی لیے آپ ماری ویڈیو آپ نے پوری ان تک دیکھا ہے آپ کا دھنی آواز دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ہیڈر کی ویڈیو دکھانے لگا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں وائر کا رول لگا ہوا ہے تو وائر کا رول لگا اپنے وائر فیڈ کر دینی ہے مشین نے آٹومیٹک سکریوب نہیں جانا ہے ہیڈر مشین میں سب سے پہلے سکریوب بنتا ہے اس میں ہیڈ بن جائے گا اور سکریوب بن جائے گا تھریڈنگ نیکس مشین میں ڈلتی جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے دیکھو کتنا بڑیا ہیڈ بنا ہوا ہے فور ایڈ بنا ہوا ہے یہ ڈریول سکریوب بنہ ہوا ہے اس میں تھریڈ نیکس مشین میں ڈلے گا دیکھو یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے بس آپ نے وائر لگانی ہے آٹومیٹک بن کے سکریوب گرتا جانا ہے بس نیچے اس کے بعد دی جائے گا پولچنگ ڈرم میں آپ کو پولشنگ ڈرم کی ویڈیو دکھاتا ہوں پولشنگ ڈرم کی ویڈیو آئے گی پولشنگ ڈرم میں پہلے اس کو آپ نے دس بیس منٹ اس کو دس منٹ آپ نے گمانا ہے گمانے کے بعد اس کو لکڑی کا برادہ ڈالتا ہے ساتھ میں لکڑی کا برادہ ڈال کے اس کا جو آئل ہوگا آئل رموو ہو جائے گا اب دیکھ سکتے ہیں اس کو آئل رموو ہوگا اب نکل گیا ہے اب یہ آئے گا رول بر سکتے ہیں اس کو وائبریٹر کو یہ دکھو آپ جیسے وائبریٹر میں گھوم کے جا رہا ہے یہ اوپر اسکرو گھوم کے ایسے تو اس میں آ جائے گا جہاں سے فیڈ ہوئیں گے آگے مشین میں وہاں پر آ جائیں گے فیڈر میں آ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرو گھوم رہے ہیں جیسے اب یہ دکھو یہ آگے آگے ہیں فیڈر میں اسکرو اسے لائن میں بڑھ کر پورے ہو گئے ہیں پیشے وائبریٹر جیسے بند ہو جاتا ہے جیسے لائن میں بڑھ جائے گا پورے سکرو بڑھ جائیں گے تو پیشے وائبریٹر بند ہو جائے گا جیسے اسکرو آگے سے ختم ہوئیں گے وائبریٹر آٹو سٹارٹ ہو جائے گا خود دیکھو یہ دکھو آپ نے مشین سٹارٹ کر دیا ابھی اس میں بھی بس آپ نے اسکرو اس میں وائبریٹر میں ڈالنا ہے فلی آٹومیٹک مشین نے خود کام کرتے رہنا ہے ملکہ اس میں لیبر کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے ایک سکلڈ آدمی ہو ایک ہیلپر ہو تو ساری مشین سو پریڈ کر لیتا ہے خود دی دیکھو فلی آٹومیٹک پر سکرو بن کے اب نکلتا جا رہا ہے اس میں آپ کا ہیٹر میں ہیٹر بن گیا پولچنگ ڈرم میں پہلے اس کا آئل ریموو ہو گیا پولش بھی ہو گیا ساتھ میں اور چوڑی بھی ڈل کی یہ تریڈ بھی ڈل گیا اب دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی پرسیس ہے فلی آٹومیٹک مشینز ہے کوئی بھی آدمی چلا سکتا ہے اس کو بہت ایزی پرسیس ہے یہ کچھ آپ کو میں رننگ پلانٹ دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں جیسے رننگ سیٹ اپ لگا ہوا ہے پورا یہ کمپلیٹ اس نے دس بیس مشین لگائی ہوئی ہے یہ ایک اور سیٹ اپ لگا ہوا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہیڈر لگے ہیں کتنے رول تھریڈ لگے ہوئے ہیں لیکن پورا کمپلیٹ سیٹ اپ لگایا ہے وہ لوگوں نے اتنا اس کا ڈمانڈ ہوتی ہے سکریو کی کہ لوگوں نے دس دس بیس بیس مشین لگائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈریول سکریو بنا ہوا ہے کتنے بڑی ہے کوالٹی کتنی کونٹی میں بنتا ہے یہ روز یہ دیکھیں رول تھریڈ میں بھی ڈریول سکریو بن کے نکل رہا ہے یہ دیکھو آپ یہ ڈریول سکریو ہے لیکن پورا کمپلیٹ پلانٹ لگا ہوا ہے اس میں آپ نے اس نہیں ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا ہوا ہے جو آپ نے بٹھی والا بول ہے میں نے برنر والا وہ بھی پلانٹ لگا ہوا ہے سارا یہ دیکھو کتنی مشین لگے ہوئی ہیں دوستو یہ بلیک کوٹنگ کا پرسیس ہے آپ دیکھو یہ برنر لگا ہوا ہے نیچے اوپر ڈرم گھوم رہا ہے تو سکریو جیسے بن کے رول تھریڈ سے بن کر آئے گا تو اگر بلیک کوٹنگ کرنی ہے آپ نے تو اس میں آپ کو بس اتنا کرنا ہے ڈرم میں ڈال کے اس کو بس 20 منٹ آدھا گھنٹا گھومانا ہے نیچے سے ہیٹ سے وہ ہیٹ بھی ہو جائے گا ہیٹ ہونے کے بعد اس کو بس آپ نے کٹنگ اوائل میں ڈالے ہیں یہ کیمیکل میں ڈال ہوگے تو وہ آٹومیٹک ہارڈ بھی ہو جائے گا بلیک بھی ہو جائے گا تو یہ دوستو یہ ڈریول مشین ہے اس میں سکریو جیسے کیمیکل میں ڈالنگ پاڈ ڈریول میں آئے گا تو دیکھو کتنا بڑی ہے بلیک کوٹنگ بھی ہو گیا اس کا ڈریول میں پانی بھی نگل گیا ہارڈ بھی ہو گیا دوستو یہ دیکھیں آپ یہ سکریو مشین میں بنکیا ہے تو ایسا دیکھتا ہے پہلے یہ سب سے پہلے سکریو آئے گا اس کو ڈرم میں ڈالیں گے ڈرم میں ڈال کے واش کرتے ہیں پانی سے تو یہ پانی جو ہوتا ہے ری سائیکل ہوتا رہتا ہے یہ دیکھو واش ہو رہا ہے واش ہونے کے بعد دیکھو سکریو کچھ ایسا دیکھے گا اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کو ایسا دیکھتا ہے کچھ اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کو ایسیڈ میں جدکھو سب سے پہلے ایک باری جو بنکیا ہے واش ہو گیا ڈرم میں اس کو ایک باری پانی سے ساف کر کے اس کو ڈالتے ہیں ایسیڈ میں اب دیکھئے ایسیڈ ڈرم میں ڈالتے ہیں جیسے سکریو کو بس اس کو ڈال کے بس نکال لینا ہے اس کو رکھنا ہے جیسے جید نہیں رکھتے جیسے سامے نہیں رکھتے اس کو اس کو بس ڈرم میں ڈال ہے تو اس کو نکال دینا ہے بس اندال ہے تو یہ نکال دیا بس نکال کے اس کو ایک باری پھر سے پانی کے پانی میں ساف کر کے اس کو جو ڈنک بیرل ہوتا ہے ڈرم ہوتا ہے جس میں ہوئے گا اس میں ڈال دینا ہے ابھی یہ دیکھ دیکھوں دکھاؤں گا میں آپ کو یہ دیکھئے انہوں نے جو پہلے زنگ ہوا ہوا ہے اس کو نکال لیں گے اس کے بعد جو ابھی جو ایسیڈ میں ڈال کے لائے ہیں اس کو اس میں ڈال دیں گے سکریو کو اس زنگ کیا ہوا ہے نکال لیا ہے انہوں نے اور جو دوسرا جو پھر سے زنگ کرنا ہے وہ ڈرم میں ڈال دیں گے یہ دکھو آپ یہ پہلے زنگ ہوا ہے اس کو نکال دیا ہے اب جو زنگ ہونا ہے اس کو ڈال دیں گے اندر یہ دیکھئے آپ یہ ایک ڈرم کی کیپسٹی پچاس کیجی کی کیپسٹی ہوتی ہے ایک ڈرم کی اس کو آدھا گھنٹہ اسی میں جو کیمیکل ہوتا ہے زنگ اس میں دیکھو پیشے پلیٹ لگی ہو یہ ہے زنگ پلیٹ تو آدھا گھنٹہ یہ ایسے گھومتا رہے گا آدھے گھنٹے میں یہ پچاس کیجی مال زنگ کر دیتا ہے اگر آپ نے صرف زنگ کوٹنگ کرنی ہے تو یہ صرف ایسے گھومتا ہے یہ کوئی زنگ ہو گیا تو ایسے بھی آپ شیئل کر سکتے ہیں اگر آپ نے اگر گولڈن کوٹنگ کرنی ہے تو اس کو آپ کو گولڈن کلر میں ڈالنا پڑے گا یہ دکھو بھی گولڈن انہوں نے کوٹنگ کرنی ہے تو گولڈن کلر میں ڈالیں گے دیکھیں آپ گولڈن کلر میں ڈالا تو گولڈن ہو گیا دیکھو سکروز آ رہا اگر آپ نے صرف زنگ کرنا ہے تو آپ ویسے اس کو سیدھا ڈرائر میں ڈال لو وہ سکرو ہو جائنے تے ڈرائر میں بن کے سوک جائے گا اب اس کو انہوں نے بوری میں ڈال کے مارکٹ میں اس کو آپ شیل کر سکتے ہو یہ دیکھیں انہوں نے بوری میں ڈال دینا ہے تو اس کو آپ مارکٹ میں سیل کر سکتے ہو بہت ایزی پرچاس ہے کوئی بھی آدمی لگا سکتا ہے اس کو اور ماری ویڈیو کو دب کے شیئر کرو دب کے آگے اس کو یوٹیوب میں اور آپ کے جو اور ہے گروپ ہے اس میں شیئر کرو اور کوئی آدمی دیکھ کے کو بزنس کر سکتا ہے گروپوں میں شیئر کرو آگے آگے اور دوستو یہ آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا مشیر میں سبھی دیکھنے کا بہت بہت دھنیا باد آپ کا پہنی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے اس سے ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوٹ کیے جائیں گے اس کی سوچنا آپ کو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی میت کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیو جو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور سیر کرنا نہ بھولی اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے نئے بزنس آئیڈی ایس پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس